السلام علیکم فرینڈز and welcome to kkv ویڈس چینجل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سلائی مشین کی موٹر کے کارپن برش چینج کرنے کے طریقہ بتاؤں گا یہ جو کارپن برش آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹ کے اندر یہ مجھے جو میں نے موٹر خریدی تھی نہیں اس کے ساتھ ایکسٹرا ملے تھے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا آویلی بلنے تو آپ لگا سکتے ہیں یا پھر بزار سے بھی آپ خرید سکتے ہیں کارپن برش چینج کرنے کے ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کی موٹر آواز کرتی ہے لیکن روٹیشن نہیں کرتی آپ جو پیڈل پریس کرتے ہیں تو موٹر کی آواز آتی ہے لیکن سلائی مشین آپ کی روٹیٹ نہیں ہوتی یا اگر روٹیٹ کرتی بھی ہے تو کافی ٹائم بات کرتی ہے یا پھر اس کے اندر صحیح سے جان نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ most probably آپ کے موٹر کے جو کارپن برشز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں گھس چکے ہیں اس کا پروسیجر کافی سیمپل ہے سب سے پہلے آپ نے جو اس کا ایک بولٹ ہوتا ہے جس کے مدد سے موٹر اٹیچ ہوتی ہے وہ بولٹ آپ نے کھول لینا ہے بولٹ نکالنے کے بعد آپ نے موٹر کو باہر نکال لینا ہے موٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سکرو کیپ لگی ہوتی ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں تو ان کو میں کھول کر دکھاتے تھا ہوں اس کے نیچے کارپن برش ہوتا ہے تو یہ میں نے سکرو کیپ کھول دی ہے اور اس کے نیچے آپ سپرنگ دیکھ سکتے ہیں وہی کارپن برش جو میں آپ کو پیکٹ میں دکھایا تھا وہی چیز اس کے اندر ہوتی ہے سمپل آپ نے کیپ اتارنی ہے اور کیپ کے نیچے سے یہ کارپن برش باہر آ جائے گا اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آگے کارپن برش ہے اس کے لیندھ کم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ پراپر پریس نہیں ہوتا کمیٹیٹر کے پر اور سائی سے جو سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے موٹر سائی سے پرفارم نہیں کر پاتی جیسا کہ میں نے بتایا بلکل اس کیپ کے اوپر سے ڈائریکشن بھی سکرو کیپ ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ آپ نے کھول دینی ہے اور اس کے اندر سے بھی ایک کارپن برش آپ نے نکال دینا ہے سلائی مشین کی موٹر میں دو کارپن برش ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے دونوں کارپن برش نکال دی ہیں اور دونوں تقریبا برابر ہی کٹ چکے ہیں گز چکے ہیں اور ابھی میں اس میں نیک کارپن برش لگاؤں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ہو دی جس کے اندر کارپن برش بیٹھے ہوتے ہیں نئے کارپن برش بٹھانے کے لیے سیمپل آپ نے یہ کرنا ہے اس کا جو سپرنگ ہوتا ہے اور آگے کارپن برش ہوتا ہے اس کے اپر کیپ بنی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہیٹ سا بنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے دوڑا پریس کریں گے روٹیٹ کریں گے تو سپرنگ اس کے اندر پھس جائے گا اور اس کو آپ نے پھر سیدھا کر کے جس کا ہول ہے اس کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے بٹھا دینا ہے اور اس کے اپر جس کرو ہے وہ آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس میں اتنا کوئی ایکوریسی یا بریقی والا کام نہیں ہے بس صرف آپ نے اتنا میک شور کرنا ہے کہ سپرنگ جو ہے وہ اس ہیٹ کے اوپر بیٹھے تاکہ اس کو ایکوالی سینٹر سے کارپن برش جو ہے اس کو پریس رکھے اور اس کے اوپر جو کیپ ہے وہ آپ نے ایز ایز بٹھا دینا ہے اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایسا ڈنڈی سے نکلی ہوئی ہے ایک سٹک سی بنی ہوئی ہے وہ آپ نے سپرنگ کے اندر ڈال دینا ہے اور اوپر سے آپ نے پریس کر کے تو اس کو سکری بیٹھ گئی ہے ٹائٹ ہو گئی ہے تو اسی جگہ بھی آپ نے اس کو چھوڑ دینا اس کو زیادہ سا بھی آپ نے زیادہ زور نہیں دینا ورنہ یہ سلپ کر جائے گی بلکل سیم پروسیجر سے آپ نے دوسرا جو کارپن برش ہے وہ بھی لگا دینا ہے پروسیجر کافی سمپل ہے اور یہ آپ گھر بیٹھے بغیر کس ایکسپیرنس پروسیجر ہے میں نے دونوں کارپن برشز لگا دیا ہیں اور ابھی اس کو مشین پہ لگانے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کروں گا اس کا پلگ لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی موٹر کی پرفارمنس کتنی اچھی ہو جائے گی اور اس کا انفرمیشن کے بعد ٹیسٹنگ کے بعد اس کو فائندری پھر اپنی سیونگ مشین پہ واپس لگا دیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کے اندر کتنی جان آگئے پیڈل پریس کرتے ہی صحیح جھٹکا مارتی ہے اور اس کی روٹیشن سپیڈ کافی بہتر ہو گئی ہے تو اب بار یہ آتی ہے اس موٹر کو واپس اپنی سلائی مشین پہ لگانے کی تو جس پروسیجر سے ہم نے اتوارا تو اس پروسیجر سے ہم واپس لگا دیں گے باقی ڈیٹیل میں سیونگ مشین کے ساتھ سلائی مشین کے ساتھ یہ موٹر کیسے انسٹال کی جاتی ہے تفصیل سے میں نے ویڈیو آلڈی بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ سا پروسیجر کافی سیمپل سا پروسیجر ریکارپن پرس چینج کرنے کا موٹر کا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلومات سے ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کے کے ویڈس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنا اور دوسروں کا خیال لے